خالیلویہ خالیلویہ پریزدالورد مسیح اسمیں آپ سب کی اسلامتی ہو خدامد آپ سب کو بڑی برکت دے میرے زیزو اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں شلوک ٹی وی کے پروگرام آج کا سوال سو میرے زیزو آج کا دن آج کی صبح آپ کو بہت بہت مبارک ہو آج کی شام آپ کو بہت بہت مبارک ہو خدامد نے آج کا دن ہماری زندگی میں بخشا تاکہ ہم خدامد کے نام کے جلال کے لیے آج کا دن ایک اور جی سکیں خدامد کی شکر گزاری کرتے ہیں سو میرے زیزو اس آج کا سوال پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید اور ویلکم کہتا ہوں اور میرے زیزو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم میں جیسے کہ آپ ہمارے صرف موجود تھے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم خدامد کے کلام میں سے ایک سیریز جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں اور وہ سیریز جو ہے وہ پیدائش کی کتاب سے اس کا آغاز کیا گیا ہے اور مختلف سوالات جو ہیں وہ اس میں چل رہے ہیں لیکن آج جس بات کا جواب دینے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں موجود ہوا ہوں میرے زیزو وہ کونسی بات ہے جو لاسٹ ٹائم میں آپ جانتے ہوگے جو لاسٹ ٹائم میں آپ کو سوال پوچھا گیا تھا اور آپ کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم جب نیکسٹ آئیں گے تو اس سوال کا آپ کو جواب دیں گے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کا دراصل سوال ہے کیا جس کا ہم آج آپ کے سامنے جواب جو ہے وہ رکھیں گے جواب جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اور وہ سوال تھا کہ خدا نے آدم سے یہ کہا کہ جب تُو نیک و بد کے پہچان کے درخت کے پھل کو کھا لے گا جب تُو کھائے گا تب تُو مرا سو سوال یہ تھا کہ آدم نے جب اس پھل کو کھا لیا تو آدم اسی دن کیوں نہیں مرا ریز اللہ وندفل خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں اب میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھنا چاہتا ہوں میرے سیسے وہ یہ ہے کہ کچھ پادری سہبان جو ہیں کچھ پادری سہبان جو ہیں وہ اس بات کو کچھ اس طرح سے بھی آیا کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ دراصل یہ جو بات ہے جس کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ تب تُو مرا جس دن تم نے پھل کھایا تب تُو مرا اب اس طرح سے ہوتا ہے کہ بتایا جاتا ہے اور میں بھی شروع سے یہی سیکھتا سنتا آیا تھا کہ دراصل خدا یہاں پر جو ہے وہ فیزیکل طور پر نہیں بلکہ سپیرچول طور پر ڈیتھ کی بات کر رہا ہے لیکن میرے زیزو جب میں کلام میں سے خدا کے کلام کی باتوں کا متعلق کرتا ہوں تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے پتا چل جاتا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے اور مجھے جب پتا چلا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کونسی بات ہمارا خدا جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا اور وہ اپنے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا اپنے لوگوں کو دھوکے میں نہیں رکھتا جس طرح کہ انسان کرتے ہیں انسانوں کو دھوکے میں رکھ دیتے ہیں اور اپنا مطلب نکالنے کے لیے مختلف کاموں کو سر انجام دیتے ہیں اب ہمارا خدا جو ہے وہ ایسا نہیں جو بات حقیقت ہے جو بات سچائی پر مبنی ہے خدا ہمیشہ وہی بات کرتا ہے اب یہاں پر خدا نے آدم کو یہ کہا ہے کہ جس دن تُو نے اس پھل کو کھایا تُو مرا تو واقعی یہ بات جو ہے وہ خدا کی ہے اور خدا نے یہ نہیں کہا کہ تُو سپیرچولی طور پر تُو روحانی طور پر مر جائے گا خدا نے کہا کہ تُو مرا تو جب خدا نے کہا کہ تُو مرا تو واقعی اسے مرنا چاہیے کیوں وہ اس دن نہیں مر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے زیزو یاد رکھیے گا اس سوال کا جواب جب آپ کے سامنے مات رکھنے کو ہوں تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر خدا نے جو بات کی ہے وہ اس کی روحانی مات کی نہیں بلکہ جسمانی مات کی بات کی ہے اور ہم آج اس بات کو آپ کے سامنے پروف کریں گے بتائیں گے کہ واقعی آدم جو ہے وہ اسی دن مرا جس دن اس نے پھل کھایا آدم اسی دن مر گیا کس طرح سے وہ اسی دن مر گیا آج ان ساری باتوں کو ہم تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ یقینی طور پر اس بات کو سیکھ سکیں گے کہ جس دن آدم نے پھل کھایا آدم واقعی اسی دن مرا خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں اس سارے نالیج کے لیے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ کے لیے انتہائی مؤثر اور مددگار ہونے والا ہے بہت زیادہ انفرمیٹیو پروگرام ہونے والا ہے اب تھوڑا سا ہم ذرا اپنے خدا کے تعلق سے سیکھ لیں پھرے زیادہ ہم جب اپنے خدا کے تعلق سے سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو میرے زیزو یہاں پر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں یاد رکھے گا ابھی ہم اپنے خدا کے تعلق سے سیکھنے لگے ہیں کہ ہمارا خدا کیسا ہے اور اس کے لیے آپ میرے ساتھ خوالہ نکالیں گے خدا انت کے زندہ پاک کلامے سے اہد عطی کی کتاب گنتی کی کتاب میں سے گنتی کی کتاب اس کا تئیس باب اور اس کی انیس آیت کو ہم خدا انت کے زندہ پاک کلامے سے پڑھیں گے میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں گنتی کی کتاب اس کا تئیس باب اور اس کی انیس آیت کو ہم خدا انت کے زندہ پاک کلامے سے پڑھیں گے یاد رکھے گا یہ ہم سیکھ رہے ہیں اپنے خدا کے تعلق سے کہ ہمارا خدا کیسا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدم کی روحانی موت کی بات ہو رہی ہے جسمانی موت کی بات نہیں ہو رہی ہے لیکن میرے عزیزو ہمارا خدا وہ انسانوں کو دھوکے میں نہیں رکھتا ہم اپنے خدا کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں پریز دلال آئیے ہم پڑھیں گے خدا انت کے زندہ پاک کلامے سے گنتی کی کتاب اس کا تئیس باب اور اس کی انیس آیت میں یوں مرکوم ہے خدا انسان نہیں کے جھوٹ بولے اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے میرے عزیزو اس بات میں ہم سیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا اور نہ ہی وہ انسان ہے کہ وہ اپنے ارادے کو بدل لے اور یہاں پر ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ خدا کے کلام میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے کیا اسے وہ نہ کرے یا جو کچھ اس نے فرمایا ہے کیا اسے وہ پورا نہ کرے اور وہ انسان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے اور وہ ساری باتوں کو جو وہ کہتا ہے وہ سچائی پر مبنی ہوتی ہیں اور آپ یاد رکھیں کہ یہاں پر آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ جس روز آدم نے پھل کھایا آدم اسی روز کیوں نہیں مرا واقعی آدم جسمانی طور پر بھی اسی روز مرا کیونکہ ہمارا خدا جو ہے اس کے تعلق سے ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے ونڈفل کیسی زبردست بات ہمارے خدا کے تعلق سے لکھی ہے ہم بڑی اس بات میں کلیر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ کیسا ہے ریز دلال ہمارا خدا جس بات کو کہہ دیتا ہے وہ پوری ہوتی ہے اور وہ اس بات سے پھر پھرتا نہیں اور وہ جو بات کہہ دیتا ہے اس کو وہ پورا بھی کرتا ہے ونڈفل فریز دلال اور خدا نے یہ بات آدم کو کی تھی کہ جس روز تو نے اس کو کھایا تو مرا اور واقعی آج اس بات کو ہم سیکھیں گے کہ واقعی آدم جسمانی طور پر بھی اسی دن مرا اب میرے زیزو ذرا یاد رکھئے گا کہ خدا جو ہے وہ دھوکے میں نہیں رکھتا اور یہ کوئی روحانی موت کی بات نہیں خدا کر رہا تھا یہ اس کی جسمانی موت کی بات ہو رہی ہے اچھا اگر ہم میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان الفاظ پر گوھر کریں کون سے الفاظ پر جو خدا نے فرمایے تھے جو خدا نے کہا تھا دراصل خدا نے اس مقت میں الفاظ کیا استعمال کیے تھے خدا نے کہا کیا تھا آئیے ذرا ہم اس پر بھی نظر دھوڑا لیتے ہیں اور اگر آپ میرے ساتھ نکالیں گے خدا ان کے زندہ پاک کلامے سے پیدائش کی کتاب پیدائش کی کتاب اس کا دو باب اور اس کی سولہ اور سترہ آیت کو جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر ہمیں اس بات کا ذکر ملے گا جو بات خدا نے کہی ہے جو خدا نے فرمائی ہے آدم کے لیے اس لیے میں آپ کو یہ پڑھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لفظوں پر غوار کر لیں ہم نے سیکھ لیا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا اور وہ انسان نہیں ہے وہ آدم ذات نہیں ہے کہ اپنے ارادہ کو بدل لے اور اس نے جو کچھ کہا ہے کیا اسے وہ پورا نہ کرے خیز دلال جب ہم نے یہ سیکھ لیا ہے تو ہم اب ان الفاظ پر غوار کریں گے جو خدا نے آدم کے مطالب سے کہے تھے خیز دلال پیدائش کی کتاب اس کا دو باب اس کی سولہ اور سترہ آیت میں کچھ یوں مرکوم ہے اور خدا مند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تُو باگ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تُو نے اس میں سے کھایا تُو مرا کیونکہ جس روز تُو نے اس میں سے کھایا تُو مرا فرنز دلال یہ الفاظ تھے جو خدا نے آدم کے تعلق سے استعمال کیے تھے اب ذرا گوار کرنے کی بات ہے یہاں پر بڑی زبردست بات ذرا سمجھیں اس بات کو خدا نے آدم کو یہ کہا کہ جس روز تُو نے اس میں سے کھایا تُو مرا اب ذرا اس بات کا اندازہ لگا ہے دانی ایک کہا کہ جس دن جس روز جس دن تُو نے اس پھل کو کھایا تُو مرا اب یہاں پر یہ نہیں لکھا ذرا توجہ فرمائیے گا یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ جس روز تُو نے پھل کھایا تُو اسی وقت مرا ایسا نہیں لکھا لکھا ہے کہ جس دن تُو نے اس پھل کو کھایا تُو مرا اب وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دن کے آغاز میں ہی مر جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دپہر تک زندہ رہے اور پھر وہ مر جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شام تک زندہ رہے اور اگلے دن شروع ہونے سے پہلے ہی وہ مر جائے مطلب یہ ہے کہنے کا کہ وہ خدا نے اس کو یہ کہا ہے کہ جس دن تُو یہ پھل کھائے گا تو اسی دن مر جائے گا اس دن کو کراس نہیں کر سکتا اس دن سے آگے نہیں جا سکتا یہ طرح یہ لیمٹ ہو جائے گی لیمٹ ہو جائے گی کہ ایک اس روز جس روز تُو پھل کھائے گا اس روز سے تُو آگے نہیں جا سکتا اب ذرا اگر کریں جس روز آدم نے پھل کھایا اسی روز وہ مر گیا میں آپ کو اس بات کو آپ کو آیا کرنا چاہتا ہوں کہ جس روز آدم نے پھل کھایا واقعی وہ جسمانی طور پر اسی دن مرا تھا اصل میں ذرا گوھر کریں دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں ہم جو ہے ہم کسی کی کہی ہوئی بات کے تعلق سے کس طرح سے سوچتے ہیں ذرا گوھر فرمائے اگر کسی کی بات آپ سنتے ہیں کسی کی کہی ہوئی بات کو جب آپ سنتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کس طرح سے سوچتے ہیں اس کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی بات ہے اس کے رتبہ اس کے درجہ اور اس کی نویت کے حساب سے سوچا جائے یا دوسری بات یہ ہے کہ جس کی بات ہے اس کی طرف دھیانی نہ دیا جائے اور اپنے نظریہ اپنے رتبہ اپنے درجہ کے مطابق اس کو سوچ لیا جائے اب یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں ذرا گوار کریں کہ جس بھی ملک میں آپ رہتے ہیں میں پاکستان میں ہوں تو آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں آپ ذرا انتاظہ لگائیں کہ آپ کے ملک کا صدر اگر کوئی بات کہتا ہے تو آپ اس بات کو سننے کے بعد کس طرح سے سوچیں گے یا اگر آپ کے ملک کا ایک عام شخص کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس بات کو کس طرح سے سوچیں گے ضرور ہے کہ جو صدر نے کہی ہے بات وہ صدر کے لیول صدر کے رتبہ صدر کے درجہ کے مطابق سوچی جائے سمجھی جائے اور جو عام شخص نے بات کی ہے وہ اس کے لیول پر آ کر اس کے درجہ اس کے رتبہ اور اس کی نویت کے حساب سے سوچی جائے اب ہمارا کام پتہ کیا کسی کی بھی بات سننے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو اپنے نظریہ کے مطابق سوچتے ہیں لیکن میرے عزیزو یہاں پر جب ہم ایک صدر کی کہی ہوئی بات کو اس کے رتبہ اس کے درجہ اس کے مقام اس کی نویت کے مطابق سوچتے ہیں اس کی بات کا اندازہ لگاتے ہیں اس کی بات کا حساب لگاتے ہیں تو پھر ہم اس بات اب ذرا گوھر کریں کہ آدم سے کہنے والا کون ہے آدم سے کس نے کہا کہ جس روز تو نے یہ پھل کھایا تو مرا اب ذرا گوھر کریں کہ کس نے کہا تھا یہ یہ دنیا کو بنانے والا خدا مجھے اور آپ کو بنانے والا خدا جو ہے وہ فرما رہا ہے آدم کو میں ایک دفعہ پھر سے آپ کے سامنے پیدائش کی کتاب اس کا دو باب سولہ اور سترہ آیت کو پڑھ دیتا ہوں اس میں لکھا ہے اور خدا مند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باگ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تُو نے اس میں سے کھایا تُو مرا کس کے الفاظ ہیں یہ خدا کے الفاظ ہیں تو میرے سیسو جب یہ الفاظ خدا کے ہیں تو ہمیں خدا کے لیبل پر سوچ نہ ہوگی خدا کے رتبہ اس کے درجہ اور اس کے مقام اور اس کی کہی ہوئی بات کو اس کی نویت کے مطابق وہ سوچ نہ پڑے گا لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں ہم نے جب اس بات کو سنا کہ آدم تو خدا نے کہا کہ جس روز تُو نے یہ پھل کھایا تو اس ہم اس کو اپنی نویت اپنی سوچ اپنے رتبہ اپنے درجہ کے مطابق سوچ دیں ذرا خدا کے درجہ کا آپ کو پتہ خدا کا درجہ خدا کا رتبہ خدا کا مقام اور اس کے کہنے کی سننے کی سوچنے کی جو نویت ہے اس کے مطابق میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں ذرا اس کے مطابق سوچ کس طرح سے ہم اس کی کہی ہوئی بات کو اس ہی کے مقام اس ہی کے رتبہ اور اس ہی کے درجہ کے مطابق سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں آئیے آپ میرے ساتھ نکالیے ہم خدا مند کے زندہ پا کلام میں سے نکالیں گے ایک حوالہ نکالیں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو خدا کی سوچ خدا کی نویت اور خدا کی رتبہ کا اندازہ ہو جائے گا اور آپ جان پائیں گے کہ خدا یہاں پر کیا بات کر رہا آئیے آپ میرے ساتھ نکالیے گا خدا مند کے زندہ پا کلام میں سے دوسرا پترس اس کا تین باب اور اس کی آٹھ دوسرا پترس اس کا تین باب اور اس کی آٹھ آئے میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں ذرا غور فرمائیے گا خدا کے رتبہ خدا کے لیول اور خدا کے مقام اور خدا کی کہی ہوئی بات کی نویت کو سمجھنے کے لیے ذرا اس بات کو پڑھ لینا بہت ضروری ہے دوسرا پترس تین باب آٹھ آئے جس میں کچھ یوں مرکوم ہے اے عزیزو یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خدا وند کے نزدیک ایک دن ہزار برس کے برابر ہے اور ہزار برس ایک دن کے برابر پریز دلو ونڈرفل دیکھا آپ نے خدا کی خدا ہے وہ ایک ہزار سال جو ہم دنیا پہ گزار رہے ہیں نا سال ان سالوں کو اگر ایک ہزار سالوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو خدا کے نزدیک وہ ایک ہی دن بنتا ہے بڑی خوبصورتی سے خدا کے کلام میں لکھا ہے اے عزیزو یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خدا بنت کے نزدیک ایک دن ہزار برس کے برابر ہے اور ہزار برس ایک دن کے برابر اور اب جان پائے ہیں خدا کا مقام خدا کا رتبہ خدا کا درجہ اور خدا کی کہی ہوئی بات کی نویت کو سمجھنے کے لیے اس بات کا ضروری ہے کہ خدا کے نزدیک ہماری اس دنیا کے ہزار سال خدا کے نزدیک ایک دن ہے تو جب خدا کے نزدیک یہ ہزار سال جو ہیں وہ ایک دن کے برابر ہیں تو میرے زیزو ذرا سوچئے میں سوچئے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم حساب لگا رہے ہیں اپنی نویت اپنی سمجھ اپنے دنوں کے حساب سے دراصل غار کرنے کی ضرورت ہے یہ بات کہی کس نے ہے یہ بات جب خدا نے کہی ہے تو خدا کے ٹائم فریم کے مطابق خدا کے حساب کے مطابق اس کو سوچنا پڑے گا جب ہم اپنے حساب کے مطابق سوچیں گے تو اس بات کے مقام تک تعلق کو کلام مقدس میں سے پڑا ہے کہ خدا وند کے نزدیک ایک دن ہزار برس کے برابر ہے اور ہزار برس ایک دن کے برابر تو جب ہم اس بات کو جان گئے ہیں تو میں آپ کی نظر دڑانا چاہتا ہوں اسی بات پر جب میں نے آپ سے کہی تھی کہ کلام میں دیکھیں یہ صاف صاف لکھا ہے جس روز تو نے اس پھل کو کھا تو مرا یہ نہیں لکھا کہ جس روز تو نے اس پھل کو کھا تو اسی وقت مرا ایسا نہیں لکھا یہ لکھا ہے کہ جس دن تو نے اس پھل کو کھا تو مرا اب میں آپ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شام ہونے والی ہو اور رات ہونے والی ہو تو وہ مرا تو میرے سیزو ذرا خدا کے حساب کے مطابق دیکھیں کہ ایک ہزار دن جو ہیں وہ خدا کے نزدیک ایک دن کے برابر ہیں تو جب ایک ہزار سال جو ہیں خدا کے نزدیک ایک ہی عمر کتنی تھی کیونکہ یہ ہمارے لیے تو جاننا بڑا ضروری ہے کہ آدم کی دراصل عمر کتنی تھی پھر اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا خدا کی کہی ہوئی بات کے متعلق کہ جس روز تُو نے اس پھل کو کھایا تُو مرا آدم کی عمر کو دیکھنے کے لیے میرے عزیزو آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں پیدائش کی کتاب میں پیدائش کی کتاب اس کا پانچ باب اور اس کی پانچ آیت جب آپ میرے ساتھ نکال لیں گے آپ کے پاس اگر بائبل موجود ہے آپ نکال لیں خدا من کے زندہ فاق میں پیدائش کی کتاب اس کا پانچ باب اور پانچ آئے جس میں کچھ یو مر کم ہے اور آدم کی کل عمر نو سو تیس برس کی ہوئی تب وہ مرا پریز دلال میرے عزیزو آدم کی عمر کے تعلق سے لکھا ہے کہ آدم کی عمر جو ہیں وہ نو سو تیس برس کی ہوئی اس کا مطلب ہے ایک ایک ہزار سال پورے ہوتے اس کی عمر کے تو جو بات خدا نے کہی تھی جس روز تُو نے اس پھل کو کھایا تُو مرا دیکھیں وہ اس لیمٹ کو اس حد کو کراس نہیں کر پائے خدا کے نزدیک ایک ہزار سال ایک دن کے برابر ہیں اور جو عمر ہے آدم کی وہ نو اگر تو ایسا ہوتا کہ ایک ہزار سال سے اس کی عمر زیادہ ہوتی تو میرے زیزو یہ کہا جا سکتا تھا کہ اسی دن اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی اسی دن وہ نہیں مرا لیکن جب ہم خدا کے ٹائم فریم کے حساب سے اندازہ لگاتے ہیں تو آدم کی عمر 930 برس کی ہوئی تب وہ مرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن خدا کے حساب کے مطابق نہیں خدا کے حساب کے مطابق جس دن آدم نے اس پھل کو کھایا آدم واقعی اسی دن مرا اس دن کو وہ کروس نہیں کر پایا تو ذرا میں آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ جب یہ خدا کی کمیٹمنٹ تھی انسان کے ساتھ جس روز تُو نے اس پھل کو کھایا تو اسی روز مرا تو ذرا بائبل مقدس میں سے جن کی عمریں سب سے زیادہ ہیں میں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب پانچ باب آٹھ آیت میں لکھا ہے سید کی کل عمر 902 بارہ برس کی ہوئی تب مرا اور پیدائیش کی کتاب پانچ باب گیارہ آیت میں لکھا ہے اور انوس کی کل عمر 905 برس کی ہوئی تب وہ مرا پیدائش کی کتاب پانچ باب چودہ آیت میں مرا پیدائش کی کتاب پانچ باب اس کی سترہ آیت میں یہ لکھا ہے اور محل لیل کی کل عمر آٹھ سو پچانوے برس کی ہوئی تب وہ مرا پیدائش کی کتاب پانچ باب بیس آیت میں یہ لکھا ہے اور یارت کی کل عمر نو سو باسٹھ برس کی ہوئی تب وہ مرا پیدائش کی کتاب پانچ باب اس کے ستائیس آیت میں یہ لکھا ہے اور متوسلا کی کل عمر نو سو انتر برس کی ہوئی تب وہ مرا پیدائش کی کتاب پانچ باب اس کے اکتیس آیت میں لکھا ہے اور لمک کی کل عمر سات سو ستتر برس کی ہوئی تب وہ مرا جتنے بھی ان شخصیات کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا ہے جن کے عمر بہت زیادہ ہوئی اور ان سب کی عمروں میں دیکھیں میرے زیزو کسی نے بھی ہزار سال سے زیادہ عمر نہیں پائی تو خداوند خدا نے جو بات کی تھی کہ خدایش کی کتاب میں آدم سے جو کہا تھا کہ جس روز تُو نے اس پھل کو کھایا تُو مرا خداوند کی بات سچی ہے اور آدم واقعی خدا کے ٹائم فریم کے حساب سے اسی دن مرا اور کوئی بھی انسان جو ہے جو آدم سے پیدا ہوا ہے وہ اس لیمٹ کو کراس نہیں کر پایا جو خدا نے ٹھان دی تھی جو خدا نے لیمٹ ٹھہرا دی تھی کہ تُو اسی روز مرا فریز دا لارڈ میرے زیزو آج اس بات کو جو کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ واقعی آدم اسی دن مرا تو میرے مجھے جو ہے اس بات کا اندازہ ہے کہ آج کے اس پروگرام کے تعلق سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے اور ہم اس بات تک پہنچ پائے ہیں واقعی کہ واقعی جو آدم کی جسمانی موت ہوئی وہ خدا کے ٹائم فریم کے حساب سے خدا کے رتبہ خدا کے درجہ خدا کے باقعی ہوئی بات کی نویت کے مطابق آدم اسی طور پر اسی دن جسمانی طور پر جو ہے وہ مر گیا اور کوئی بھی ایک دن سے زیادہ عمر نہیں پاسکا خدا کے ٹائم فریم کے حساب سے اسی دن سب اسی دن مرتے رہے سو میرے زیزو خدا اس کلام کے ذریعہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے اور اگر آپ کو یہ پروگرام ہمارا اچھا لگ رہا ہے اور اس میں سے آپ کو نالیج حاصل ہوتا ہے آپ کچھ نئی چیزیں سیکھ پاتے ہیں آپ کو برکت مل پا رہی ہے تو میرے زیزو ضرور ہے کہ آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں کیونکہ ایسی بہت ساری ویڈیوز جو کہ انفرمیٹیو ہیں آپ تک پہنچنے والی ہیں اور جیسے ہی ہم آن لائن ہوں گے ہماری جو بھی میٹنگز ہوگی وہ سب آپ تک جو ہے وہ پہنچتی رہیں گی آپ ہمیں سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے آپ ہمیں لائک بھی کریں اور اگر آپ کو برکت مل رہی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اہباب کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ واقعی طور پر جان سکیں کہ واقعی آدم نے جس دن پھل کو کھایا تھا آدم جسمانی طور پر بھی اسی دن مرا تھا پریز دلال خودمد آپ کو بڑی برکت دے اور اگلا جو ہمارا سوال ہوگا اس کے تعلق سے بھی اس کے تعلق سے بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگلا جو ہمارا سوال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں لیکن جب ہم نیکسٹ آپ کے سامنے آئیں گے تو ہم اس بات کا جواب آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو اس کے تعلق سے سکھائیں گے اور وہ بات ہے جو ہمارا اگلا سوال ہے آج ہم نے سیکھ لیا کہ واقعی آدم جو ہے وہ اسی دن مراج اس دن اس نے پھل کھایا لیکن میری سیزوں جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب آدم نے پھل کھا لیا اور پھل کھا لینے کے بعد کیا ہوا کہ خدا نے ایک اور بات کی خدا نے کہا کہ یہ اب ہم میں سے ایک کی ماند ہو گیا خدا نے کہا یہ ہم میں سے ایک کی ماند ہو گیا تو سوال یہ ہے کہ خدا نے یہ کہا کہ ہم میں سے یہ ایک کی ماند ہو گیا تو انسان جو ہے کس ایک کی ماند ہو گیا اس سوال کا جواب نیکس جب ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہم اس بات سوال کا جواب آپ کو پوری سفصیل پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائیں گے کہ انسان نے آدم نے جب پھل کھا لیا تو خدا جو کہ عظیم ہے جو کہ سب سے بڑا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم میں سے یہ ایک کی ماند ہو گیا تو دراصل انسان جو ہے وہ کس ایک کی ماند ہو گیا تھا اس کو ہم اگلی بار میں سیکھیں گے خدا نے آپ کو بڑی برکت دے اور آپ سے پھر دوبارہ ملکات ہوگی جب اللہ ڈیٹیل کی بڑی بہت سوال کا بڑی باغ مند ہوگی شکریہ